بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے وہ اس لیے کہ آج ہم بنا رہے ہیں گھر میں سون علوہ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم کس طرح سے سون علوہ بنا رہے ہیں اس سے پہلے میں کرلوں ناشتہ تو ناشتے میں آج ہے ہمارے پاس مچھلی کا سالن ساتھ چائے اور روٹی تو ناشتہ کر کے پھر آگے ویڈیو ساری بتاؤں گی اور یہ جو سون علوہ ہے یہ ہمارے گھو میں خاص طور پر بنتا ہے اور میری امی اس میں کافی ایکسپرٹ ہے تو جو بڑی ساری جو اٹھتے ہیں ہمارے گھو کی وہ اس میں کافی تقریباً ایکسپرٹ ہے تو ہمارے گھو میں ہر سال سردیو میں سون علوہ ضرور بنتا ہے تو آج ہمارے گھر جو ہے دسمبر کی چھٹیاں منانے کے لیے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں سارے کزن وغیرہ بھی کٹھے ہوئے ہیں اور ہم سارے ساتھ سون علوہ بنائیں گے اور ساتھ ہم انجوائے کریں گے بیٹھیں گے باتیں کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم کھائیں پییں گے تو سب سے پہلے جو اس کے اندر میرین ڈالا ہے دودھ پھر اس کے بعد اس کے اندر ڈالا ہے سوجی اور بھی کافی چیزیں ڈالی ہیں اس کے علاوہ جو گندم ہے نا اس کا کافی لمبا پروسس ہے پہلے گندم کو کرتے ہیں اس کو پہلے بگھوتے ہیں پھر اس کو بند کر کے رکھتے ہیں کچھ دن پھر اس کو جب باہر نکالتے ہیں پھر اس کو سکاتے ہیں پھر اس کو پیستے ہیں یہ کافی لمبا پروسس ہے تو میں یہ آپ کو سمپل سا بتا رہی ہوں سارے کٹھیوں کے بیٹھے ہوئے تھے تو امی نینا دین پلے منگوائے تھے کیونکہ کٹھے بیٹھ کے کھانے کا اپنی مزہ آتا ہے تو سارے بیٹھ کے ہم کارے سے سب کو لہر در ڈال کے دیئے تھے اور جو ہمارا سون الگس کی کرڈیشن بھی دیکھ لیں یہ تقریباً اس طرح ہو گیا اس کا کلر ابھی اور بھی گہرہ ہونا ہے اور ہم ساری جو کزنس لڑکی ہیں لڑکے اور کزنس تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ میری کزن نے ہیئر سٹائل بنایا تھا اور اس کو کافی اچھے ہیئر سٹائل بنانے آتے ہیں تو اس نے یہ جو بیک والا ہیئر سٹائل ہے نا یہ بنایا تھا اور اب آگے بھی آپ کو دکھاتی ہیں کیا ہو رہا ہے دیکھو کیا حال ہے کیا کہہ رہی ہو اگر ایک دو دی چاہر ایک ڈالی کے چاہر آگے آگے جاہو آگے پچھو پورے پکھے ساتھی آپ کو پوری پویم نہیں نا کوئی بھی آتی آتی ہے کوئی نیو والی سناو نیو والی سناو کوئی چلو وہ والی سناو آگر نگر کے میہ مگل بچ ہم کا بتاؤ بلکل سچ دانتوں والا مونہ کھل مذکراتے ہاں تو پاسے کوئی بات ہوئی ہو جاسے اچھا بابا کچھ ناو دانتوں والا اگر بس اتنی ہے آگے بھی ہے ویری گوڈ اب آپ یہ دیکھیں یہ اس کو ساتھ ہلا رہے ہیں کیونکہ اس کو نیچے نہیں لگنے دینا کیونکہ اس طرح جال جاتا ہے اور جس چمچ کے ساتھ ہلا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سپیتا اور اس کے جو نیچے بالا لگایا ہے وہ موٹا ہی لگاتے ہیں کیونکہ موٹے بالا سے یہ صحیح پکتا ہے سردی سے بچھنے کا سام طریقہ ایسے سردی سے بچھتے ہیں اگر کسی کو نہیں پتا تو ایسے کیا کریں اب شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور سونہ ہلوہ تیار ہو چکا ہے جب یہ گہرا براؤن ہو جاتا ہے پھر اتارتے ہیں یہ صبح تقریبا سات بجے رکھا تھا اور شام کے ٹائم اس کو اتار رہے ہیں اتنا اس کو پکاتے ہیں اور یہ جو اس کے اوپر مسالہ براؤن سا نظر آ رہا ہے نا یہ ہے جاپل کے جو اندر سے نکال کے اس کو پیس کے اس کے اوپر ڈالا ہے اور یہ اب اس کے اندر بادام ڈال رہے ہیں یہ جو میوے ہیں نا یہ اس ٹائم ڈالتے ہیں جب اس کو نیچے اتار لیتے ہیں گرم گرم کے اوپر ڈال لیتے ہیں اور جو چینی اور گی اس ٹائم ڈالتے ہیں جب اس کا جو کلر ہے نا ابھی براؤن ہونا شروع ہوتا ہے تب ڈالتے ہیں اور اس والے چلے پر یہ جو بڑا والا چلے ہیں جس کے اوپر یہ جو کڑائی آج ہے نا اس کے اوپر اس کو بنایا تھا اور موٹے بالن کے ساتھ بنایا تھا اور یہ بڑی بڑی سی پراتے ہیں اب گرم گرم کو نا اس کے اوپر پھلا لیں گے اچھی طرح سے سارے سونہ الوے کو یہ جو سٹیل کی پلیٹا نا اس کی مدد سے اس کو باہر نکال لیں کیونکہ بڑی کڑائی ہے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس سے صحیح نکلتا ہے اس کو پراتوں میں نکال کے نا تو اچھی طرح سے پھلا لیں اب امی اس کو اس طرح سے پراتوں کے اندر نکال رہے ہیں اور اس طرح سے اس کو پھلا رہے ہیں وہ دیکھیں سامنے ہمارے ہمسائیوں کا مورت چھت کے اوپر اور یہ دیکھیں جو ہماری کڑائی ہے نا یہ خالی ہو چکی ہے اور کڑائی بھی جو ہماری اپنی گھر کی ہے کیونکہ سردیوں میں ہمارے خاص طور پر بنتا ہے ضرور ہمارے گھو میں تقریبا ہر کوئی بناتا ہے تو یہ جو ہے نا اب اس کو نا پہلے گرم پانی یہ سوری تھنڈا پانی ڈال کے نا تو اس کو جس چولے کی اوپر بنایا تھا نا اس کی اوپر اس کو راکھ دینا اس کے اندر کولے ہوتے ہیں پانی جب گرم ہو جائے گا نا پھر اس طرح سے اس کو کڑائی کو اچھی طرح صاف کر لینا یہ اس طرح سے آسانی سے صاف ہو جاتی ہے اور پھر اب ہم اس کو صاف کر رہے ہیں اور پھر جب یہ صاف ہو جائے گی پھر اس کا پانی گندہ نکال کے صاف پانی سے اس کو دھو لینا تانبیا لے گیا تانبیا اس سے یہ بہت شدید تپے ہوئے اب یہ جو آگئے نا اس کو تابعی میں ڈال کے تو روم میں لے کے جائیں گے اس کا یہ فائدہ آتا ہے کہ جو ہے نا روم اس سے گرم ہو جاتا ہے تو اکثر جو سونا لوگ بناتے ہیں نا وہ شام میں اس کو ایسے تابعی میں ڈال کے روم میں لے جاتے تاکہ روم گرم ہو جائے اور اس کے جو کوئل ہوتے ہیں نا وہ موٹی لکڑی کی ہوتے ہیں اس لیے وہ کافی دیر تک جلتے رہتے ہیں اب ان کو لاک کے جو ڈائننگ ٹیبر آنا اس کے اوپر رکھ دی ہے تو یہ ساری رات اس طرح سے ہی سون ہلوہ پڑا رہے گا اور اچھی طرح سے جو ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر جب صبح اٹھ کے نا تو ان کو چھوڑی کی مدد سے یہ جو سون ہلوہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لینا ہے جس طرح یہ مٹھائی نہیں کاٹتے ویسا اب اگلی صبح ہو چکی ہے اور سون ہلوہ کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لینا ہے چھوڑی کی مدد سے جس ٹائم اس کو کاٹ رہی تو اس ٹائم میں سو رہی تھی اس وجہ سے میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو کاٹی ہے اب روز اس کو چائے کے ساتھ کھایا جائے گا اس کے علاوہ کوئی گھر میں مہمان آئے تو اس کو بھی چائے کے ساتھ سون ہلوہ دیا جاتا ہے اور یہ ہمارے گاؤں کی خاص جو ہے سوغات جسے کہتے ہیں وہ ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت مجمید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ